کلو من الطیبات حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کمانا ہے حرام نہیں کمانا حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا قل لا يستو الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرت الخبیث اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرمارہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا حلال تھوڑا رہے گا امتحان ہے نا ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے ایک بدرک تھے مولانا عبداللطیف صاحب بڑے اللہ والے تھے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دو آدمی آگئے تو ایک نے آ کر یہ کوئی تیس چالی سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن اس کی دعا ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا ان کی داڑی تھی چھوٹی سر پر ٹوپی تھی خاکی رنگ کی اور بڑا چشمہ تھا ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا آ کر کہنے لے کہ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بوتا سارا دے وے یوں ہاتھ پھلائے اللہ تعالی رزق حلال دے وے بوتا سارا دے وے انہیں بڑے پولے مو سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو وہ ایزے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو وہ میرے اندر رسخ ہو گئی یہ بات ڈاکٹر ہو تاجر ہو وکیل ہو انجینئر ہو زمیندار ہو کاشتکار ہو سنتکار ہو حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے اگر یہ مریض کل کو کیا منز کے دن زاہد کا گربان پکڑ کے کھڑے ہو گئے یا اللہ میری تو پانچ روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا اس نے سو روپے کی گولی لے کر دی تو پوچھ اس سے تو کیا جواب دوگے اس نے اگر یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے اس لئے میں نے اس کا نام لیا ہے تو کیا جواب دے گا وہ تو دوسری بتائی کلو منتیبات حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا کلو وشربو ولا تسربو کھاؤ بھی سئی پیو بھی سئی پیٹ بھار کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے روک تو وہ نا کھانا گوشت روٹی چاول سوٹی تبعی پھیر دی وہ کم از کم ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے صحت اچھی صحت اچھی کیسے ہوتی ہے غزہ صحیح غزہ زیتون کڑوا ہوتا ہے انجیر میٹھی ہوتی ہے تو ایک بدو نے یہ آیت سنی کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے انجیر کی قسم زیتون کی قسم یہ کوئی بڑے مزدار چیزوں کی میں کھاتا ہوں تو اس نے انجیر کھائی انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے کہنے لگا بھے واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے تو زیتون کھایا زیتون کڑوا ہوتا ہے تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیری قسم اٹھا دیا تو میں آپ سب سے بچوں سے بچیوں سے ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غزاؤں کو بیکری سے باہر آؤ بیکریوں سے نکلو بسکٹوں سے پیسٹریوں سے کیک سے سمو سے پکوڑے اپنے نبی کا چارٹ پڑو میرے نبی کیسے کھاتے تھے کیا کھاتے تھے کم از کم از سے راستہ مل جائے گا وہ غزائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم از میں راستہ تو ملے گا کبھی آپ نے بھنوں و گوشت زندگی بھر نہیں کھایا بھنوں و گوشت ہماری کڑائیوں سے زارہ بازار بھرا پڑا ہے زندگی بھر بھنوں و گوشت نہیں کھایا اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا اور آپ کو گوشت میں بکری کی دستی پسند تھی اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا دستی کا گوشت پسند تھا عبید رضی اللہ عنہ وہ باورچی تھے وہ دیکھ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے پورا حصہ ڈالتے تھے تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کر آپ کو پیش کی آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری پیسے نوچ نوچ کے کھایا یوں پھینک دی کہ عبید دستی پکڑانا تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا وہ کہنے کے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دوئی ہوتی ہیں آگر تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر دوئی ڈال دیتا تو جت پہ کوئی میں کہتا رہا پہلے میرے لئے نکال کر مجھے کھلاتا رہتا تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا اب باہر نکلے صحابہ بیٹھے تھے آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو کہا جی بھوک نے ستایا ہے باہر آگئے ہیں سردیوں کا زمانہ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ خجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ خجور دو اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ خجور ہیں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی تو علی کا مقام تو وہ بیٹھ سے اوپر تھا وہ ایک دم اٹھے کہنا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ خجور ہیں چاہیئے تو شدید سردی میں درختوں خجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 خجور ہیں اتنی گریئے کہ پوری چادر بھر گئے تو آپ نے چادر اٹھا گئے اللہ بھائی کھاؤ گئے آپ نے سب کو کھلایا تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی لیکن آپ گوشت کھاتے تھے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمہ ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے کہ اس سے کام لینا ہے دنیا کا بھی دین کا بھی خدمت کا بھی ایک مریض کو سکھ پہنچانا کتنی بڑی بات ہے میرے نبی نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک آدمی سے میرے بندے میں بیمار تھا تو انہیں میرا حالی نہ پوچھا وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہوئی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلان بندہ جو بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو انہیں میرا ہی حال پوچھا تو جب حال پوچھنے پر یہ مقام ہے تو علاج کرنے پہ کیا ہک کسی کو سکھ پہنچانے پہ کیا ہک صرف حال پوچھنے پر اور کیا کہا فلان بندہ یہ انہی کا میرا مومن بندہ متقی بندہ نیک عورت اچھی عورت فلان بندہ بندی کوئی ہندو سکھ دہریہ عیسائی مسلمان کافر مشرق بیمار تھا حال پوچھتے ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا کچھ دن نہیں آیا آپ نے کہا وہ بچہ کہاں ہیں کہا جی بیمار ہے کہا چلو اس کا حال پوچھیں سات میل پیدل چل کے کہ اس کا حال پوچھنے ہم اپنے بھائی کا حال نہیں پوچھنے جاتے تو میرے عزیزو ایک چارٹ ہے اس جسم کا اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا روح باقی رہتی ہے جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے سفر ہو جاتا ہے اس کی غزہ دو چیزیں ہیں اور مجھے قسم ہے تور سینین کی یعنی جہاں تورات اتریں اور مجھے قسم ہے اس مکہ کے امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا تو دو جگوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے ان کو بعد میں ذکر کیا ہے ایک تور سینہ جہاں پہلی کتاب تورات اتریں اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا اب جیسے غزہوں میں تو دو چیزیں ذکر کی ہیں دونوں کی ضرورت ہے پھل بھی کھاؤ ٹوٹی بھی کھاؤ چاول بھی کھاؤ ہر شئے کھاؤ اگر کوئی مرض نہیں ہر شئے کھاؤ لیکن احتیاط سے کھاؤ پیڑ بھر کے نہ کھاؤ کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ ساری زندگی آپ نے ایک وقت کھانا کھایا دو وقت کبھی نہیں کھایا اگلے وقت میں تھا بھی تو آپ چھوڑ دیتے تھے نہیں کھاتے تھے اور پیڑ بھر کے کبھی نہیں کھایا ہے دو چیزیں تور سینین اور بلد الامین اس میں ہمیں اب ایک کی ضرورت ہے دوسری کی نہیں تور سینہ میں تورات اتری اور تورات قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا اوٹیت المثانیہ مکان التورات مجھے تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ مل گئی ہے تو تورات آگے قرآن میں والمائدت مکان الانجیل اور انجیل کے بجلے میں سورہ مائدہ مل گئی ہے والحوامیم مکان الزبور اور زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں وفدلت بالمفصلات اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو لیڈی ڈاکٹرز کو ایک تاجر کو ایک سنتکار کو ایک افسر کو ضرورت ہے وہ قرآن ہے جو ہمارے روح کی غزہ ہے کہ قرآن سے آشنائی کہ قرآن کیا کہتا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے ہاظا بلاغ للناس لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاء اللہ معاف الصدور یہ دلوں کی شفاء ہے خودن ورحمت للمؤمنین ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَم یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لَا رَيْبَ فِي ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں کو یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شخص سے بالاتر ہے میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ شخص کو شبہ سے بالاتر ہے دوسری چیز اس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے تاجر کو بھی ضرورت ہے عالم کو بھی ضرورت ہے بچیوں کو ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے وہ قرآن ہے قرآن زندگی گزارنے کا تاریخہ بتاتا ہے اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ تاریخہ بتاتا ہے اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ تاریخہ بتاتا ہے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا اتقل محارم تکن اعبد الناس کبیرہ گناہوں سے بچو اللہ کے عبادت گزار بن جاؤکے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے فرائض کا ادا کرنا اس کے فرائض میں نماز سر فیرست ہے سات سو دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے اور دس دفعہ اقیم السلاوات الزقا دس دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکاة دو عبادات میں مردوں اور عورتوں کے لئے نماز سب سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے جوہلت خورت عینی فی الصلا آپ کلاس لے رہے ہیں نماز سر پہ آگئی ہے اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں آپ کلینک میں بیٹھیں نماز کا وقت آگیا ہے آپ دس منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں آپ آپریشن کر رہے ہیں وہاں سے نکلنا مشکل ہے آپ دس منٹ بعد نماز پڑھ لیں لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلائے ہے اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی محراج اور عزت اور عزمت اور کامیابی ہے اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگا جنگ میں اور تیر ران میں لگا وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا زور لگائیں تو درد ہوتا تھا تو ان کا ایسا چھوڑ دو نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نماز کینیت بانت کے کھڑے ہو گئے نماز شروع کر دی تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی نماز کے بعد فرمائن لگے تیر کا کیا بنا کہا جی نکال لیا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا اور اب ان زبیر رضی لانو کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی گینگرین تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کٹنا پڑے گا نہیں کٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا ان کا ڈھیک ہے کٹ دو اور پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں پھر ہم کٹ دیں فرمائن لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا جس پیٹ میں شراب جاتی اس سے ایمان نکل جاتا تو فرمائے میں ایسا کرتا ہوں میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا پاؤں کٹ دینا تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھے تو انہوں نے نماز کے دوروں ان کا پاؤں کٹا اور اس کی پٹی کی اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا اتنا سلام پھر نیکے بعد کہلے کہ پاؤں کٹ دیا کہلے کہ جی کٹ دیا کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں شاہلا کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے انہوں نے کہا یہ ہے تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں اے لَتُ گوار ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چاہتا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ اپنے خامن سے فرماتی رات کو روح غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کرلوں کہنے کہ ہاں اجازت ہے پھر ساری راز سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی جوانی میں فوت ہو گئے چالیس سال کے عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نہ ہوں تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے اور جس کرتے میں میں تحجد پڑتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں شکل تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو ان کا مانجی آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا منکر نقیر آئے دے قبر میں مجھ سے کہنے لگے من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس سال جسے نہ بھلا سکی چارہ زمین کے اندر آپ اسے بھول جاؤں گی تو منکر نقیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا تو انہیں بڑی خوبصورت پوشاک پہنے ہوئی تھی کہا آپ کا تو کفن وہ تحجد والا کرتا تھا یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تحجد کا کرتا لے پیٹ کے رکھ دیا گیا ہے قیامت کے دن میرے آمال کے اندر اسے بھی تولا جائے گا میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تحجد پڑا کرتی تھی تو اگر ہم تحجد نہیں پڑتے کہا مرکم فرض نماز تو ہو جائے میرے عزیزوں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے دس فیصد سے زیادہ نمازی نہیں ہیں نوے فیصد مسلمان نماز چھوڑ چکی جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت السراء تک زمین ٹھنڈی ہو جائے اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحانہ ربی علیہ علیہ کے نغمیں گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتحہ آکے ٹکا ہے میں آپ سب بچوں کی آپ کے اسادزہ کی ننت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالی شان پیشہ ہے آپ تاجر نہ بنو ڈاکٹر بنو آپ بچوں سے بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا ڈاکٹر بننا مسیحہ بننا مسیحہ بننا ظالم نہ بننا پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانے کی بجائے مزید پیسے بنانے کے لئے کھڑا کر دے ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے مرنہ میرا یہ دیس کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا ہم نے ایٹمی طاقل بن کے دیکھا لیکن زلط کے پستیوں میں اور آگے چلے کے اور نیچے چلے کے نماز نہ چھوڑو کسی حال میں نہ چھوڑو تمہاری کلاس چل رہی ہے کلاس کے پاس جا کے پھوٹھو آپ کلینک میں بٹھو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائے اللہ کے سامنے سر رکھنا آپ گھر میں ہیں نماز کے لئے جگہ مطرر کریں ایک پیغام ہے عبادت اللہ سے جڑنا قرآن کا دوسرا پیغام ہے اخلاق اللہ کے بندوں سے جڑنا اللہ کے بندوں سے جڑنا اللہ کے بندوں سے جڑنا جس میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے شادی ہو جائے تو بیوی کا ہے اولاد ہو جائے تو اولاد کا ہے بین بھائیوں کا ہے دوستوں کا ہے رشتہ داروں کا ہے آپ جو ڈاکٹر حضرات ہو کلینک کے چکر میں اپنے گھر کو بہت افسٹ کرتے ہو نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کو اگر بیوی بھی ڈاکٹر ہو تو پھر سونے پی سو گا وہ اپنے کلینک کو اپنے کلینک میرے بچے یہاں ایک سکول پڑھتے تھے تو سکول کے پرنسپل میرے دوست تھے میں ایک دفعہ ملنے گیا تو انہوں بڑا حجب واقعہ سنے کہا یہاں دو دو میہ بیوی ہیں دونوں ڈاکٹر ہیں اچھے مشہور وہ ایک دن آفس آگئے اور کہنے لگے کہ تین دن ہو گئے ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے وہ کچھ بتاتے بھی نہیں کہنے لگے میں نے دونوں کو بلے لیا میں نے ان سے کہا بچے کیا بات ہے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے کہا جی ہم اپنے امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے الگ بتائیں گے تو کہنے کہ میں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا میں نے پوچھا بچے اب بتاؤ کہا جی صبح ہم ناشتے پر اٹھتے ہیں تو امی ابو سوئے ہوتے ہیں ہم نے سکول جانا ہوتے ہیں ہمیں نوکر پیار کراتے ہیں دوپہر کو کھانے پر آتے ہیں تو امی ابو ہسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کی لاتے ہیں شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں ہمیں نوکر کھانا کی لاتے ہیں ہمیں کئی کئی دن گزر جاتے ہیں نہ ماں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے نہ باپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے تو ہم نے احتجاج کیا کہ ہم گھر میں کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو ایسا کلینک نہ چلاو کہ جس سے آپ انسانی حقوق ضائع کرو اب سوارا اب مریض اتنے زیادہ ہیں کہ سوارا دن ساری رات بٹھو مریض ختم نہیں ہوں گے تو انہ لنفس کا علیہ کا حق آپ کی جان کا آپ پر حق انہ لزوج کا علیہ کا حق آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے آپ کے مریض کا آپ پر حق ہے لیکن اس طرح کا نہ کلینک اور ڈاکٹری کے نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کا ہوش اور بیوی بھی ڈاکٹر بن جائے تو اسے دونوں پیسہ ہی بنانا ہے پیسہ ہی بنانا ہے صرف ہی کسی کا نام زندگی ہے تو بہت انبیلنس لائف ہے جن کے کلینک چل جاتے ہیں رات ساری ساری رات بٹھوں میں سارا سارا دن ہسپٹل میں ہیں رات کو کلینک میں ہیں تو گھر کس وقت جائیں اللہ کے ساتھ کپاتیں کریں اللہ سے کب راز و نیاز کریں بیلنس کرنا زندگی کا خوبصورت جو فریم ہے وہ زندگی کو بیلنس کرنا ہے اس طرح کل آپ کو اللہ ڈاکٹر بنا دے تو بچوں ایسا نہ کرنا اگر پیسے کے پیچھے اولاد بھی بھول جائیں ماں باپ بھی بھول جائیں رشتہ دار بھی بھول جائیں صرف کلینک اور مریض کلینک اور مریض کلینک اور مریض ایسا نہ کرو زندگی کو ایک ترتیب دو ماں کو ٹائم دو باپ کو ٹائم دو بیگی کو ٹائم دو بچوں کو ٹائم دو یہ تمہارا اصل سرمایہ ہیں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو میرے نبی نے کہا ماں کے قدم و تلے جنت ہے میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشق کی نماز کے مسلحے پر کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ پڑ رہا ہوتا اور یہ درست آواز آتی محمد میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں کہتا امہ جی حاضر میں حاضر ان رشتوں کو ٹائم دینا باپ کو ٹائم دینا مریض ہے اس کو ٹائم ایک بددو نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا کندے پر اور حج کرایا تواف کرایا پھر اپنی ماں سے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کو حج بھی کرا دیا تواف بھی کرا دیا میں نے ماں کا حق عدا کر دیا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس بھرے لیے لکھوں کروروں عربوں ان میں سے بھی ایک سانس کا حق بھی عدا نہیں گو اور ایک شخص نے خوراسان سے اپنی ماں کو اٹھایا یہ خوراسان ایران میں اور پیدل مکہ پہنچا کندے پر بٹھا کر پیدل اور حج کرایا اور عبداللہ بن عمر رحمت اللہ سے کہا کیوں جی حضرت میں نے ماں کو کندے پر بٹھا کر پیدل حج کرایا میں نے ماں کا حق عدا کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہوتے وقت جو ماں نے دردیں چھیلیں تھی اس میں سے ایک لہر کا حق بھی عدا نہیں ہوا ایک لہر کا حق بھی عدا نہیں ہوا رشتوں کو ٹائم دینا میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا قدم ہے اور اس کے بعد سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا وہ رشتہ داروں سے ملنے والا قدم ہے اب ان ڈاکٹروں کو مہینوں گزر جاتے ہیں جانے کی فرصت ہی کوئی تو کوئی بیلنس تو ہو صرف کلینک کے لیے تو زندگی نہیں بنائی گئی اس طرح کی زندگی ہو بھائیو کہ آپ میرے نبی کی بتائی ہوئے ترطیب کے مطابق ہر رشت آتو کل لدی حق تن حقہ ہو میرے نبی دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے مصروف ترین انسان کہ شیبر آزم کے نبور اور آنے والے سارے زمانوں کی ذمہ داری اور آپ کی کیارہ بیویاں دو انتقال کر گئیں نو زندہ روزانہ اثر کے بعد آپ اپنی ساری بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے ایک ایک کے گھر میں جاتے تھے ملاقات فرماتے تھے سب کا حال لیتے پھر مغرب کے نماز پڑھ کے سب کو اپنے جس گھر کی باری ہوتی تھی اس میں جمع فرماتے تھے اور پھر جس گھر کی باری ہوتی تھی اسی میں کیون فرماتے تھے اور حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کو آتا گوندنا نہیں آتا تھا تو شروع شروع میں تو ان کو آتا گوند کے میرے نبی خود دیا کرتے تھے اگر آپ کو روٹی پکانا آتی تو روٹی بھی پکا کے دے دے گھر میں جادو دیتے تھے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اپنا ٹوٹا ٹوٹا خود گانٹ لیا کرتے تھے اپنے اونٹ کو چارہ سر پہ رکھ کے خود جا کے ڈال کے آتے تھے گھر کی بھر کو بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے بچوں کو دائم دیتے تھے اتنی بڑی سرداری اور بچوں سے کشتی فرما رہے ہوتے تھے حسن حسین کے ساتھ جاپر کے بیٹے عبداللہ آون محمد کے ساتھ کشتی کیا کرتے تھے یہ میرا کائنات کے نبی عالم کے نبی انسانوں کے نبی جنات کا نبی عالمین کے نبی فرشتوں کے نبی نبیوں کے نبی اگلوں کے نبی پچھلوں کے نبی کائنات کے بحر بر کے نبی اور میرے نبی کب بیلنس آف لائف دیکھیں کہ ہر رشتے کو وقت دے رہے ہیں ہر ایک کے لئے وقت بچوں کے لئے وقت نکال رہے ہیں یہ میرے محبوب کی زندگی حسن حسین میں کشتی کرا رہے تھے سارے عالم کا درد ہے اور حسن حسین میں کشتی کروا رہے تھے اور حسن بڑھے تھے حسین چھوٹے تھے تو حسین نیچے دب رہے تھے تو آپ حسین کو شابت دے شابت 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 تو حضرت فاطمہ کہلیں گے یا رسول اللہ آپ حسین کو شابت دے جا رہے ہیں حسن کو نہیں دے رہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے یہ حسین کو شابت دے رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ مل کے حسین کو شابت دے رہا ہوں یہ زندگی میرے نبی نے پیش کی ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا کلینک پیسہ کلینک پیسہ کلینک پیسہ کسی کا نام زندگی صبح کہیں بیٹھ رہے ہیں شام کو کہیں بیٹھ رہے ہیں دوپیر کہیں بیٹھ رہے ہیں رات کہیں بیٹھ رہے ہیں اوہ بھئی بس کرو بیلنس آف لائف بچوں کو ٹائم دیں بیلی کو ٹائم دیں ماں باپ زندہ ہیں ان کو ٹائم مر گئے ان کی قبروں پہ جائے میرے والد کو مرے چھبی سال ہو گئے میں نے آج تک ان کی قبر پہ جانا نہیں چھوڑا حالانکہ میں اتنا سفر میری زندگی میں لکھ دی اللہ تعالی نے کہ میری زندگی ایک پہیا بن گئی میں کل بھی ایک دن کیلئے گاؤں گیا ہوں لیکن میں نے وقت نکال کر جا کر اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضر دی ہے کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا میرے نبی کہہ رہا ہے کاش ماں ہوتی جس کے لئے کل کائنات بنائے کہتا کاش میری ماں ہوتی اور آپ ستر ہزار کا قافلہ لے کے چلے حج کو بارہ ہزار تھا جب مدینہ سے نکلے اور مدینہ سے ملل ملل سے روحہ روحہ سے آفایہ آفایہ سے عرج عرج سے ابوہ یہ پانچویں رات ہے ابوہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں آپ کے قافلے نے ستے کرنا تھا ستر ہزار ایک وادی ہے اس وادی سے پہلے پہاڑ ہیں جس میں آج سے ستاون سال پہلے جب میرے نبی چھ سال کے تھے تو آپ اپنی ماں کے ساتھ واپس مدینہ سے مکہ آ رہے تھے اور ابوہ کے پہاڑوں میں ایک دم حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا پچیس سال کی عمر اور انتقال ہو گیا کول پہاڑوں میں قبر ہے سن دو ہزار میں میں قبر کی زیارت کے لئے گیا تھا عمرے پہ گیا تھا تو وہاں سے وہاں ایک رہبر کو ساتھ لے کر گیا تھا میری زندگی سفروں میں گزری ہے میں نے بیت اللہ کے اندر دو دفعہ سجدے کیے ہیں لیکن میں جو کیفیت میری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ بنی ہے کبھی زندگی بر میں نے وہ کیفیت محسوس نہیں کی ایک سورٹ ڈوب رہا تھا موسم سو گوار سا کالے پہاڑوں کا اندھیرہ پھر دو پھر چودہ سو سال پہلے میں وہ منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وجہ کائنات محمد الرسول اللہ جس کے لئے کائنات بنائی گئی جس کے چہرے کی قسم والدحا جس کے غزلفوں کی قسم واللیل اذا سجا جس کے شہر کی قسم وحاز البلد الامین جس کے قرآن کی قسم قاف والقرآن المجید جس کا وکیل سفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا جس کی سفائی پیش کرتوے قسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون جس کے بول جس کو عزت سے پکارا یا ایہا النبی جس کو پروٹوکول دے کے پکارا یا ایہا الرسول جس کو محبت سے پکارا یا ایہا المزمل جس کو لارڈ سے پکارا یا ایہا المدفر جس کے نسب کو آدم تک باقی رکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناخ بن قسی بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لبیب بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکة بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناهش من عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن يفربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عیدي بنزیشان بن عیسر بن اقناد بن اياحام بن مقصر بن ناهد بن زارر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن عدریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلاة والسلام جس کے لئے رخ انور سے پردہ ہتایا فکان قاب قوسین او ادنا اتنی بڑی شخصیت کاش تم وہ جگہ دیکھو جہاں وہ چھ سال کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں کا لاشا پچیس برس کے عمر میں سامنے بے حص و حرکت پڑا ہوا ہے میں وہاں کھڑا پگھل رہا تھا میں نے اس قصے کو ہزاروں دفعہ بیان کیا ہے ہر دوسرے تیسرے بیان میں میرا یہ قصہ آ جاتا ہے اور ہر دفعہ میں ایسی بے قابو ہو کے روتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس درد کو شہد قبر میں لے جاؤں بلا نہ سکوں گا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس جگہ پہنچایا اور میں نے اپنے نبی کا درد وہاں جا کے دیکھا آنکھوں سے دیکھا دل کی دھڑکنوں میں اس درد کو بس آیا ہے میں نے کہ ہاں اللہ جس کے لئے تو نے کائنات بنائے اس جنگل میں اس کی ماں کو مارا کہ آنسو پوشنے کے لئے دادی نہیں دادہ نہیں خالہ نہیں چاچا نہیں چاچی نہیں ماں 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 جواب کوئی نہیں ماں 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 جواب کوئی نہیں اتنا کونچا پہاڑ ہے جتنا آپ کا یہ ایڈیٹوریم کی چھت ہے اور ایسے ہی پہاڑ کے اوپر ایسے قدرتی فرشہ ہے کوئی دس بائی دس کا قدرت باکہ سارے پہاڑ ایسے ہیں اور وہ ایسے جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا کہ یہیں میرے نبی کی ماں کو سلانہ ہے تو جب آپ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ وہاں انہوں نے قبر کیسے بنائی پتھر جوڑ دیے کھدائی تو ہو نہیں سکتی کوئی لوگ گزرے یا کوئی پتھر جوڑے بہرحال اللہ جانے جب نیچے ہترے تو اللہ کے نبی پھر ہاتھ چھڑا کے بھاگے اور اوپر چڑ گئے کاش تم ہو جگہ جاؤ اور دیکھو کہ جس کے لئے کائنات بنائے اسے کتنے بڑے دکھ سے گزارا ہے اب بھاگے اوپر چڑ گئے پیچھے امم ایمن بھاگی اوپر کیا دیکھا کیا ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھی اور پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا پھر اب مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئے اب مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئے اے منہ کے پہاڑ بھی پگل رہے تھے آسمان تک شور مچ گیا ہوگا اس درد بری فریاد نے پتھروں کو پگلا دیا ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا کوئی نہ تھا کہاں چھوڑ کے چلی گئی ہو امہ ایمن نے کہا بیٹا اٹھو کہا نہیں میں نہیں اٹھتا میں نہیں اٹھتا انہیں ایسے کھینچا کھینچ کے نیچے لائیں مکہ تک روتے 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 تو میرا میرا یہ رشتوں کی قدر میرا قرآن بتاتا ہے میڈیکل سائنس نہیں بناتا اناؤٹومی تمہیں انسان نہیں بنائے گی ڈاکٹر بنائے گی قرآن تمہیں انسان بنائے گا ہائیجن فیزیولوجی تمہیں انسان نہیں بنائے گی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی قرآن تمہیں انسان بنائے گا ارتوپیڈک تمہیں انسان نہیں بنائے گی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی قرآن تمہیں انسان بنائے گی میڈیسن تمہیں انسان نہیں بنائے گی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی قرآن تمہیں انسان بنائے گی پتھالوجی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی انسان نہیں بنائے گی انسان تمہیں قرآن بنایک میرے نوی کا علم اس قرآن کا دوسرا پیغام وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کی بات بتا رہا ہوں کہ ایمانی زندگی سیکھو اخلاق والی زندگی سیکھو رشتہ ناتوں کی پہچان کرو جتنی بڑی جنت آپ بنا سکتے ہو بہت کم کوئی آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے دکھی کی مجھے گردے کا درد ہوا میں جماعت میں تھا مجھے لے گئے کلینک اتنا میں تڑپ رہا تھا دکٹر نے ٹیکہ لگایا ایک دم وہ پیتھڈن کا ٹیکہ تھا میں سو گیا آنکھ کھلی تو پہلی میرے زبان سے دکٹر کے لئے دعا نکی یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جات دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ مجھے رب زلجلال کی قسم جو سن رہا ہے آپ کی سات پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گے وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی وہ تو عرش کو ہیلا دیتی ہے انیس سو نوے میں میں حج میں تھا تو میں دو عورتیں میری بوڑی بوڑی کہلیں کہ پترہ کھڑی گئی ہیں میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینہ کا پتہ نہیں تھا میں نے کارڈ دیکھا میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں چلو میں تو انہوں چھوڑے ہاں جتھے عورتاں آکہ چلو اتھے تھا چھوڑے تو میں ان کو لے گیا وہ ادھر تھی اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی تو میں مسجد کے اوپر سے چک کر کٹوا کے وہاں لے آئے میں رہتا تھا ادھر یعنی حرم کے اس طرف میرے ذات میری بیگم پھوپی مرہومہ والدہ مرہومہ بھی تھی شہ پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دیا ہوا تھا تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڑی پھر میرے گھر کے قریب فٹوپات پہ بیٹھیں میں نے کہا اممہ جی ہدھی کتے آگیا پتر مڑ کھڑی گئی ہیں میں نے کہا اچھا آ جاؤ میں نے ان کو ساتھ لیا اپنے مکان پہ لے گیا میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلا ہو وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں اٹھا رہا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجے اس نے گاڑی بھیجی میں کارڈ میں اس کے دفتر گیا اس کو دفتر سے اٹھایا میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں ہمیں کوئی پونہ گھنٹہ لگا ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا دونوں مائیں سیونٹی پلس تھیں وہ روٹ چھوٹی کھا کے سو ہی پڑی تھیں میں نے کہا اممہ جی اٹھے جو تو اٹھا گھر وہے کھائیں تو انہوں چھاڑا ماں تو ایک نے کہا وہے پتر آتے ہیں اللہ اپنے سونے لیا زیادتان کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے تو میں نے اپنی بی بی سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے انیس سو نوے سے آج تک صرف نائنٹی فور کا ناغہ ہے کہ میں انگرن چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا فرنہ نائنٹی سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں ہر سال ہر سال مصروفت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے وہ اس بڑیا کی دعا ہے میں تواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑھی میرا ایک دوست وہ حجر وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا ملقات نہیں ہو سکے گی میں تواف میں ہی کھڑا ہو گیا وہ ایسے دعا مانگتے 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 اس کی یوں نظر پڑھی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا کہنا کہ تمہیں خبر ہے میں کیا دعا کر رہا تھا میں نے کہا نہیں کہ میں کہا رہا تھا یا اللہ وہ امہ کی دعا مولی تاریخ جمعیل کو لگی ہوئی ہے وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا ہے کہاں مجھے ملا دے کہاں میں یہ دعا کر رہا تھا تیرو پر لن نظر پڑھ تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے آپ اپنی جائز محنت لیں آپ کو حق حاصل ہے تاجر نہ بنیں تاجر نہ بنیں تاجر نہ بنیں تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی آپ کی ساتھ پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق جس کو حقوق العباد کہتے ہیں ایک حقوق اللہ ہے تھوڑے سے نماز روزہ حج زکاة حقوق اللہ ختم ہوگی حقوق العباد بارش کے قطر ماں کے لئے الگ ہے باپ کے لئے الگ ہے بیوی کے لئے الگ ہے بچوں کے لئے الگ ہے بھائی کے لئے الگ ہے بہنوں کے لئے الگ ہے پھر ہمارے معاشرے میں جائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا انتہائی ایم بیلنس معاشرہ ہے ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو سسرال بے رہم ہے سسرال ظالم ہے لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا اور آنے والی لڑکی اپنی ساس اپنا سسر اپنی نندیں اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے تو اس نے بچے کب پالنے ہیں اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے آنے والی لڑکی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے تو ذمہ ہے کیا نسل کو تیار کرنا نسل کب تیار ہوگی جب اس کا ذہن سہی ہوگا اور کبھی پانا سنا خامند سے کبھی سنا بھابی سے کبھی سنا دیور سے کبھی سنا نند سے کبھی سنا ساس سے کبھی سنا سفسر سے اس مٹی تھے سوہ بچے پالنے وہ تو اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکے کی اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ سات سال تک بس بچے کو پیار دو نماز بھی نہ کہو نماز بھی مت کہو سات سال تک پیار دو قریب کرو سات سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو ہم تین سال کے عمرہ میں بچے کو نرسری میں چھوڑ گیا جاتے ہیں اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں تین سال کے بچے کبھی سکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر سات سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو ماں اور بچہ اور با بس اب دیکھنا حضرت حاجرہ نے کیا کر کے دکھایا چھ سال کے بچے کو کہاں پہنچا ہے یا ابا تفع المعت عمر ابا جی زبا کرنا جلدی کر اللہ اکبر جلدی کرو زبا کرو فرض سات برس تک نماز بھی نہ کہو دس سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو پھر نماز سات سال کے عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو دس برس کے عمر میں سختی شروع کرو تو کیا کرو صفات منتقل ہوتی ہیں جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا اس کو روٹی دینی ہے اس کے کپڑے دھونے اس کے کپڑے اسری کرنے تو وہ بچے کو ٹائم کپ دے گی تو یہ بہت ایم بیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیو اس کو سیکھو جیسے نماز سیکھتے ہو نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا شاہیے آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سٹپ بنا کر دو اس کا باتھروم ہو اس کا کچن ہو اس کا کمرہ ہو اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ ایک باتھروم اور ایک چولہ اس کی ضرورت ہے اسے الگ دو یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو اللہ کا نبی بھی راضی ہو اور فرشتے بھی خوش ہو اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے پر یہ ہماری اور آپ کی تمہ داری ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے میں آپ سب سے عرض کروں گا آپ بچوں سے جب آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی خوبصورت محنت ہے جو اللہ کا فضل و کرم سے چھے بر عظم میں ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے میں آپ سب کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو کوشش کرو آپ ہمارا بہترین سرمایہ ہو آپ اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بن کے رہنا تاجر بن کے رہنا کاروباری بن کے رہنا ڈاکٹر بن کے رہنا اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ دے گا کہ شاید شہید کے دائیں بائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا کوئی شہادت سے کم درجے کی بات نہیں ہے اور علماء سے کم درجے کی بات نہیں ہے کسی ایک دکھی کی آپ کو دعا لگ گئی آپ کی نسلیں سمر جائیں آپ کی نسلیں نحال ہو جائیں